کس نے سوال گیا قیامت کے لئے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا تو دیکھیں قیامت کے لئے دجال کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا واللہ وہ عالم یا اللہ یہ ویتر جانتا ہے ٹھیک ہم کچھ حقمتیں بتا سکتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے ایسا زمان ہوں گا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوں گا تھوڑا سا ایمان بھی انسان کو نجات دلا دیں گا تو اللہ اس میں بھی ان لوگوں کے ایمانی ٹیسٹنگ کریں گا ایمان والے اور کفر کو الگ کر دیں گا اچھائی اور برائی کو الگ کر دیں گا اس کے آزمائش کے ذریعے اپنے بندے جو اس کے بندے اور جو شیطان کے بندے ان کو الگ کر دیں گا یہ سب ہو سکتا ہے بٹ کیوں بولے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک منت ہے اس میں ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں کیوں دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا بھیج دیا ہموں کو عمل کرنا کیوں کا سوال نہیں ہے ہاں عبادت کے لئے بھیجا پھر بھی کو بھیجا لیکن بھیجائی کیوں تو اس کا جواب نہیں کیونکہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ذات سے ان چیزوں کا تعلق ہے ہم لوگ شاید اس کا جواب کبھی نہ جان پر سیوا ہے اس کے کہ وہ خود اپنی حکمت کو بتا دے اور صحابہ نے ایسے سوال کیے بھی نہیں کی کیوں ایسا کیا لہذا ہم آپ کوئی سورس نہیں جس سے ہم جانے کی کیوں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ انسانوں کو خیمت سے پہلے اس طرح سے اس فتنے سے آزمائے اب کیوں آزمائے وہ اس لئے کہ وہ چاہتا تھا ایمان والے اور کفر کو الگ کر دے ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ کر دے جنتی اور جہنم لوگوں کو الگ کر دے شیطان کے ماننے والے اور رحمان کے ماننے والے اس کے ماننے والے اللہ کے اور جو شیطان جو ایویل ہے اس کے ماننے لوگ الگ کر دیں اس نے اس لیے ان چیزوں کا انتقاب کیا لیکن اگر کوئی کیوں والا کرے گی ایسا ہی کیوں تو اللہ وعالم وہ اس کی حکمت تھی اس نے بتا دیا اس کا افضل تھا کہ ہمیں بتا دیا کہ ایسی آزمائیں سے دجال وغیرہ ہمارا کام ہے کہ اب اس معاملے میں اتیاد کرے لیکن بڑا عجیب و غریب معاملہ لوگوں کا دجال کوئی مزاق اڑاتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم دجال کی عقیدے میں ہوتے ہیں ہاتھ رکھیں کہ وہ ہر چیز کو دجال سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے اور کچھ لوگ اتنے لینئنٹ ہے وہ آکے چلا گیا وہ یہ ہے وہ امک ہے امک ہے ٹی وی ہے یہ ہے سکرین ہے گیجٹ ہے فلاں ہے ایسا ہے ویسا تو دونوں ایک ایکسٹریم چیزیں ہمیں میڈل موس پات کو اختیار کرنا ہے قرآن و سنت میں جو بتا ہے کہ عقیدہ ہیں اس عقیدے کو سمجھ کیسے فالو کرنا ہے نیکسٹریم میں جانا ہے نن لیبرل والی بات کرنا ہے بلکہ جو تیہ شدہ آثنٹک ویت پروف باتیں وہ ہم کو کرنا ہے یہ بہت امپورنٹ چیز ہے اس کو ہم کو سمجھ رہا ہے کیوں میں نہیں جانتا ہوں لیکن ایک ٹیسٹ ہے دجال ہمارے لیے یہ بات ہم کو بتا ہے یہ مارجنلی آزمائش ہے کیوں ایسی آزمائش کا انتخاب کیا وہ اللہ کی مرضی تھی اور کئی باتیں ایسی علامت خیمت جو ہوں گی دیکھا جائیں گا تب آئیں گی جب آئیں گی جب معلوم ہوں گا بڑا اس میں علامت خیمت میں ایکسٹریم لیمٹس تک جانا درست نہیں ہے آس طور سے میں ابھی اس حال حالیہ دور میں تین چار سالیں بہت لوگوں کا ایکسٹریم دیکھ رہا ایک میں نے لوگوں کو دس گیارہ میں بہت ایکسٹریم دیکھا تھا جب کسی نے کچھ چل رہا تھا دوہزار بارہ میں دنیا ختم ہوں گی وہ پتہ نہیں کہ اس نے کونسی سیولیزیشن میں لگ دیا تھا کہ 2012 اینڈ ہو جائیں گا ورل کا تو تھا ہم نے دوہزار گیارہ میں ایک سیریز بنائی تھی علامت خیمت کا بنائی جس میں میں نے جو ہے ہم نے جو ہے مہدی کی ظہور سے شروع کیا چونکہ مہدی خود ایک علامت کی خیمت میں بڑی نشانی تو نہیں ہے لیکن ان کے ایج سے ان کے دور سے علامت خیمت بڑی شروع ہو رہی ہے لہٰذا ہم نے مہدی کا ظہور دجال کا خروج یعجید معیوز کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کا نظور لعلامت خیمت کی اور بھی بڑی نشانی سب ہم نے ریکارڈ کروایا تھا اس کے بعد ابھی حالیہ دور میں بہت زیادہ پھر چرچم آ گیا ہے دجال کال جھنڈر فلان اور فلان بہت زیادہ لوگ اس پر وہ کرتے ہیں میں کہوں گا اس معاملے میں جو صحیح بات ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے اس کو آپ ضرور سٹڈی کریں کہ ایسا نہ ہو اس میں یا تو آپ اتنے لبران ہو جائے کہ دجال آگے چلا گیا سب ہو گیا وہ بات کے ٹائم میں ہم جا رہے ہیں یا اتنے لئے ہیں جس کو ہم کہیں گے ایکسٹریم نہ ہو جائے کہ بس یہ آیا کہ دجال آ رہا وہ آیا کہ دجال آ رہا ان کی تفقیر مسئول ہیں انہوں فرامت کو انہوں دجال ہیں انہوں ایسا آئے بس ان کو ہر جگہ کافر لکھا دیکھنا لوگوں کے سر پہ اور وہ اس کو دجال ڈیکلیر کر دے یہ دونوں ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے قرآن و سنت نے بہت واضح اور صحیح دلائل دیئے ان دلائل کا مطالعہ کریں گے تو آپ اتنے پریشان نہیں ہوں گے اور حدیث میں بالکل واضح ہے کہ دجال کو اور اس کے مقرور فریب کو ایک مومن پہچان لیں گا وہ اللہ فراست و بصیرت وہ اخل اس کو دے دیں گا اب لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر آدمی کو سمجھانے میں بتاتا ہوں دجال کیسا ہے سپائیڈر مین میں بتاتا ہوں دجال کیسا ہے فلاں کیپٹین امریکا میں بتاتا ہوں دجال کی چال کیسا ہے فلاں ایٹی ایم مشین میں بتاتا ہوں دجال کی چال کیسا ہے وائی فائی میں بتاتا ہوں ہر آدمی ثابت کریں مومن کی ایک فراست ہوگی وہ سمجھ جائیں گا اللہ وہ علم دے دیں گا اہل علم بتا دیں گے اب یہ علم تو دور ہے ہر آدمی کچھ تو بھی نئی تھیری لارہا ہے نئی بات کر رہا ہے اور عجیب و غریب فلسفہ ہے عجیب و غریب کہانیاں اتنا ایک سیم کے حد ہو گئی ابھی تمہیں کچھ لوگوں کو بولے ایک بولے ایک اور دنیا ہے وہ دنیا سے لوگ یہاں آتے اور جاتے ہیں وہ دنیا سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں آتے جاتے ہیں یاجون محضوز ابھی وہاں ہیں پھر وہ ٹرانسپورٹ ہو کے ٹیلی بورٹ ہوگی یہاں جائیں گے پھر یہاں تماشا کریں گے صحابہ میں سے کسی نہیں سوال نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہیں ابھی بتائیے آپ اگر آپ بتائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے نہیں پوری دنیا تو آگی نا گوگل نے تو پوری دنیا کو رٹیک کر لیا آپ سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کہاں ہیں اس نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے نو جب آئیں گے تب آئیں گے جب دکھنا ہے جب دکھ جائیں گے لیکن نہیں بولے وہ ایک جگہ ہے پھر وہاں سے وہ دروازہ کھلتا دروازہ کھلتا تو وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے اور چلے جاتے ہیں جیسے کہ نو علیہ السلام کی دور میں بارش کا پانی تو وہ آسمان سے نہیں آیا وہاں سے ٹیلی بورٹ ہو کر آیا یہاں آیا لوگ دوبے پھر چلا گیاں پھر یہاں جو موجود بھی آئیں گے پھر چلے جائیں گے پھر دجال بھی وہاں وہاں سے مطلب عجیب ہوگری فلسفے عجیب ہوگری تھیوریز تھوٹ پروسیسز ہم ٹائم میں پیچھے بھی جا سکتے اگر ٹائم میں پیچھے جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت سب کو دینا چاہیے تھا شروع سے چونکہ بعد والے لوگ تو اپنے عامال کو صدار لیں گے جا کر جو لوگ گزر گئے ان کی کیا غلطی تھی اس کے اندر اگر انسان پیچھے جا سکتا وقت میں اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اپنے گناہوں کو معافی کروا لیتا اپنے عامال کو بدل لیتا تو یہ نعمت تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھے یہ کرم تو اللہ کا سب کے ہونا چاہیے تھا تب یہ بھی ڈسکیشن کر رہے ہیں دینی طبقہ میں کیا پیچھے جا سکتے ہیں کیا آگے جا سکتے ہیں کیا تو انہوں آگے جا کے بولڈے ایسا سا کر کے پیچھے آ جائیں گے انہوں بولڈے پیچھے جا کے ایسا سا کر کے آگے آ جاؤں گا کیا تماشا لگا ایسا کچھ بھی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب ساتھ شفیق اور رحم دل تھے بتا دیتے اپنی امت کو کہ قرآن کارناموں کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ اور ادلے اور احالے گناہوں سے بچنے کے لیے جا کر تم آ جائے کرو ہوتا تھا نہیں ہے تو ایسے ڈسکیشن نہیں ہوئے سنا پیچھے کیسے جا سکتے آگے کیسے جا سکتے یہ نہیں ہونے والا ہے ایک زندگی ہے ایک موقع سائنس ٹیکنولوجی ہوں بہت آگے بڑھیں گے لیکن اس لیول تک ہنے کی پیچھے جا رہے اور آگے آرہے ہوتا تو یہ پہلے ہی ہم کو بتا دیا جاتا پھر اس کے لیے فلسفے اس کے لیے تھیوریز اس کے لیے قرآنی آربک کے کچھ ترجموں کا مطلب اس کا ایسے میننگس نکال رہے ہیں جو نہ صحابہ نے لی نہ طابعی نے لی طابعی نے صالح صالح نے گو وہ ڈکشنری میں میننگ آتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کو لیا نہیں اس لیے ہم ہمیشہ کہیں گے قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کے انڈرسٹاننگ کے لیے صالح کی جو تفسیریں ہیں خدیم جو تفسیریں ہیں وہ ہم لیں گے جدید مانوں کو یہ جدید قسم کیسے ہیں باقواز جو آج کل بکر ہیں لوگ اس سے ہم اتیاد کریں گے تو تجال کا معاملہ بہت اسی طرح سے ہو رہا ہے ہر آدمی ہر دوسرے دینے کے لیکچر میں دیکھ رہا ہوں دجال دجال اچھا جو واضح چیزیں کسی کو سمجھ رہے نہیں جو چھوپی چیزیں اس کے پیچھے پوری دنیا پڑی واضح چیزیں کیا ہے اللہ ایک ہے اس کا نبی اس پر ایمان لاؤ اس نبی کی اتباہ کرو اس رب کو ایک مانو اس کے ساتھ شرک مت کرو پانچ ٹائم کی نماز پڑھو رمضان کی روزے رکھو یہ واضح ٹیکسٹ ہے یہ نہیں سمجھ گا لیکن وہ کھوڑنے کے پیچھے بڑے تقدیر میں کیا ہونے والا ہے یہ کھوڑنے کا معاملہ ہے یہ واضح نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اسی طرح وہ دجال آئیں گا تو کیا ہونگا اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں جب ہونے والے اور جب ہوں گی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرائے دے دیں گا اور وہ چیز جو واضح سامنے ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پارے مطلب جو کھلا ہے اس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے جو چھپا ہے اس کو خود خود کر پریشان ہے یہ بالکل لوگوں کا ہوا ہے تو بہر یال ہمیں چاہیے کہ ہم اتیاد کریں جو باتیں بتائیں گی دجال علامت خیامت کے بارے میں اس کو جیسا بتایا گیا ویسا لے لے مین اور ان جب زمان آئیں گا جب ہم سمجھ جائیں گے اور ایک جو بلتے ہیں ایک ہوا نہ مچا ہر آدمی جب بھی تقریر دینا ایسی تقریر دینا ہے کہ اب ہو رہا ہو ابھی دجال سننا ہے چلے گیا یہ درانے کے لئے بولی کہ کہانیاں ہیں یہ حدیثیں ملکل منگڑت ہیں ایسا تھوڑی کچھ ہونے والا ہے کچھ کا تھوٹ پروسیس ہے اب وہ ہے جزیرہ تو یہ من کے پاس ابھی بھی تو ہے نا جزیرہ کہاں ہے کیوں نہیں دیکھا پتا یا تو پھر وہ ٹیلیپورٹ والی تھی رہا گیا ابھی ہے وہ آیا نہیں لیکن وہاں وہ کہیں اور ہیں وہاں سے لینڈ کریں گا واقعہ اور جی وہ غریب ہے ہم یہ کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اور ابھی بھی سمندر کے اندر کیا ہم نے ابھی بھی ایکسپورٹ نہیں کیا آسمانوں میں کیا ابھی بھی ہم نے ایکسپورٹ نہیں کیا ساری زمین کا ہمارا دعویٰ ہے لیکن ابھی بھی ہم نے ایکسپورٹ نہیں کیا چیزیں مل رہی ہیں نئی نئے فائنڈنگز آ رہے ہیں نئی نئی باتیں سامنے آت کی چلی جارہیں جو نیک لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جیسا کلا